اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حالکہ اورنگزیب کے اقدامات تو ایسے تھے کہ وہ یقیناً اپنے زمانے میں ہندوستان کے تمام باسیوں کا پسندیدہ فرما روا رہا ہوگا آئیے تفصیلات دیکھتے ہیں دیکھیں دلی میں چند کلومیٹر پر مشتمل ایک چھوٹی سی سڑک اورنگزیب عالمگیر جیسے عظیم فرما روا کے نام سے منصوب ہے لیکن یہ نسبت بھی فرقہ پرستوں کے دلوں میں کانٹا بن کر چک رہی ہے اور اس کا نام بدلنے کی کوششیں کی جارہی ہیں جس طرح باقی انڈیا میں کوششیں کی جارہی ہیں کہ وہ تمام نام جو مسلمان نام ہیں انہیں بدل دیا جائے پہلے انگریزوں کے رکھے ہوئے نام بدلے گئے اب مسلمانوں کے رکھے ہوئے نام بدلے جارہے نام بدلنے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم میں ملک قوم پرستی آ جائے عجیب بات ہے یہی وہ شدت پسندانہ سوچ ہے بہرحال اورنگزیب کے بارے میں جدونات سرکار جیسے تنگ نظر متعصف فرقہ پرست اور حقیقت بیزار مسننف کو بھی یہ کہنا پڑا کہ عجیب کی اقتدار نے مغل حکومت کے حلال کو بدرے کامل بنا دیا اب اگر کوئی چاند پر دھوکنے کی کوشش کرے تو یہ تھوک اسی کی طرف واپس آئے اس لیے ایسی باتوں سے سرف نظر کر جانا نامناسب نہ ہوتا لیکن مشکل یہ ہے کہ ہندوستان کی نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے بلکہ نئی تاریخ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے موویز بھی بنائی جا رہی ہیں اور ڈراما سیریل بھی بنائی جا رہے ہیں تو اس سے میڈیا کی پاور کو استعمال کر کے لوگوں کو غلط تاریخ یعنی کہ غلط اتحاس پڑھایا جا رہا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس پر بات کی جائے برے صغیر پر جن مسلم خانداروں نے حکومت کی ہے ان میں غالباً سب سے طویل عرصہ مغلوں کے حصے میں ہی آیا ہے جو 1526 اسوی سے لے کر 1557 اسوی یعنی کہ تقریباً ساڑھے تین سو سال کے عرصے پر محیط ہیں اس دوران اگر جے ہمیشہ پورے خطے پر مغلوں کو دور اختیدار حاصل تو نہیں رہا اور بہت سے علاقے ان کے قبضے میں آتے اور جاتے بھی رہے لیکن تقریباً اس پورے عرصے میں وہ قوت اختیدار کی علامت بنے رہے اس لیے انہیں مغل ایمپرر کہا جاتا تھا مغل بادشاہ نہیں کنگ سے بڑا ہوتا ہے ایمپرر بارال اس خاندان کے چھٹے فرواں رواں تھے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اورنگزیب عالمگیر سولہ سو اٹھارہ میں ممتاز محل کے بطن سے پیدا ہوئے اور سیونٹین او سیون میں وفات پئے تو قریباً نوے سال کی عمر پائی کوئی پورے نوے سال کی اس طویل عمر میں انہوں نے حکومت بھی کوئی قریباً پچاس سال کے قریب یعنی کہ سکسٹین ففٹی سیون ایسوی سے لے کر سیونٹین او سیون ایسوی تک اور ان کے حد میں ہندوستان کا رقبہ جتنا وسیع ہوا اتنا وسیع ان سے پہلے بھی نہیں ہوا تھا نہ ان کے بعد کبھی ہوا یعنی موجودہ افغانستان سے لے کر بنگال کی آخری سرحدوں اور لداخ اور طبت سے لے کر جنوب میں کیرلا تک وسیع و اسجری سلطنت کا قیام اسی بادشاہ کی دین ان کے اخلاقی خوبیوں پر تمام مورخین یہاں تک کہ ان کے مخالفین بھی متفق ہیں کہ یہ تخت شاہی پر بیچنے والا ایک درویش تھا جو قرآن کریم کی کتابت کرتا اور ٹوپیوں کی سلائی کرتا اور اس سے جو آمدنی آتی اس سے اپنی ضروریات کو پورا کرتا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت وسیعت کی کہ ان کی اسی آمدنی سے ان کی تجہیز و تکفیم کی جائے ایسے زاہد درویش صفت قناعت پسند اور عیش و عشرت سے دور بادشاہ کی نہ صرف ہندوستان بلکہ تاریخ عالم میں کم مثالیں پائی جاتی ہیں یہ تو ان کی ذاتی زندگی کیا اصاف ہے ان کے علاوہ اور انگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے اہد میں غیر معمولی اصلاحات بھی کی مثال کے طور پر ترقیاتی کام کی نامنصفانہ احکامات کو ختم کیا اور سرکاری خزانوں کو عوام پر خرچ کرنے اور رفائی کاموں کو انجام دینے کی تدبیر بھی کی یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو یہ لوگ ہرگز ہرگز نہیں بتائیں گے کیونکہ ان کے دلوں میں بغض ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب تک جتنا بھی عوام پر پچھلے حکمرانوں کے زمانے میں ٹیکس تھا وہ بہت زیادہ تھا اور یہ صرف مغلوں کا طرز عمل نہیں تھا سارے ہندوستان میں یہ جو بڑے بڑے رجواروں کا بڑے بڑے راجاؤں کا رائے بہدروں کا یہ ذکر کرتے نہیں ہیں کبھی آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ غریب کسانوں سے کتنا ٹیکس لیتے تھے شیوہ جی جن کا نام لیتے لیتے یہ تھکتے نہیں ہیں آپ کو پتہ ہے شیوہ جی کی حکومت میں ٹیکس کتنا تھا شیوہ جی اچھا خاصا ٹگڑا ٹیکس وصول کرتے تھے غریب کسانوں سے چوتھ یعنی کہ پیداوار کا ون فورت حصہ کسان توشید شیوہ جی کو ٹیکس لیتے تھے ون فورت فصل اورنگزیب نے مال گزاری کے علاوہ جو ٹیکس لیے جاتے تھے جن کی تعداد کوئی اسی کے قریب بتائی گئی ہے ان سب کو نامنصفانہ اور کسان مخالف قرار دے کر ختم کر یعنی ایٹی ڈیفن طریقے کے ٹیکسز دیتے تھے کسان جنہیں اورنگزیب نے ختم کروا دیا تھا ان سب کو نامنصفانہ قرار دیا تھا کسانوں پر بوجھ قرار دیا تھا حالانکہ ان ٹیکسز سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ اس زمانے میں کروڑوں کی آمدنی تھی یہ بات قابل غور ہے کہ عام طرح پر آرنگزیب کو ہندو مخالف پیش کیا جاتا ہے لیکن انہوں نے متعدد ایسے ٹیکسزوں کو ماف کر دیا جن کا تعلق خاص کر ہندووں سے تھا جیسے گنگا پوجہ ٹیکسز گنگا اشنان ٹیکسز اور گنگا میں مردوں کو بہانے کا ٹیکسز یہ سارے ٹیکسز بھی دیتے تھے ہندو جو آرنگزیب نے مائنس کر دیئے انہوں نے مال گزاری کا قانون مرتب کیا اور اس کے نظم و نصف کو پختہ بنایا یہاں تک کہ شاہ جہاں کے دور میں ڈھائی کروڑ پونڈ کے قریب سلطنت کی آمدنی تھی تو وہ عالمگیر کے دور میں چار کروڑ پونڈ کے قریب پہنچ گئی حکومتوں میں یہ رواج تھا کہ جب کسی عودے دار کا انتقال ہو جاتا تو اس کی ساری جائدات ضبط کر لی جاتی اور حکومت کے خزانے میں داخل کر دی جاتی آج بھی بعض مغربی ملکوں میں ایسے قوانین موجود ہیں اگر کوئی شخص وسیعت کے بغیر دنیا سے گزر جائے تو اس کا پورا ترکہ حکومت کی تحویل میں چلا آتا ہے عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس طریقے کو ختم کیا حتیٰ کہ اہدے دار کے وارثوں کے ساتھ نہ انصافی نہ ہو اس پر بھی اقدامات کیے انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ مظلوموں کے لیے انصاف کا حصول آسان ہو جائے وہ روزانہ دو تین بار دربار عام کرتے تھے کوئی چھوٹا بادشاہ نہیں ہے ایم ٹاکنگ آباوٹ این ایمپرر یا حاضری میں کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی ہر چھوٹا بڑا غریب و امیر مسلمان و غیر مسلم بے تکلف اپنی فریاد پیش کر سکتا تھا بلا تاخیر اس کو انصاف کی دیا جاتا تھا وہ اپنے خاندان کے لوگوں شہزادوں اور مقرب احتیداروں کے خلاف فیصلے کرنے میں بھی کسی تکلف سے کام نہیں لیتے تھے لیکن اس کے علاوہ انہوں نے دور دراز کے لوگوں کے لیے ہجری میں ایک فرمان کے ذریعے ہر ظلے میں سرکاری نمائندے مقرر کیے کہ اگر لوگوں کو بادشاہ اور حکومت کے خلاف کوئی دعویٰ کرنا ہو تو وہ ان کے سامنے پیش کریں اور ان کی تحقیق کے بعد عوام کے حقوق ادا کر دیے جائیں تاکہ کسی کو یہ مسئلہ نہ ہو کہ ہم دور رہتے ہیں بادشاہ تک جا نہیں سکتے اسی طرح عالم کی رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا کارنامہ حکومت کی باخبری کے لیے واقعہ نگاری اور پرچہ نویسی کا نظام تھا اس کے ذریعے ملک کے کونے کونے سے بادشاہ کے پاس اطلاعات آتی رہتی تھی اور حکومت تمام حالات سے باخبر رہ کر مناسب قدم اٹھاتی تھی اس نظام کے ذریعے ملک کا تحفظ بھی ہوتا تھا عوام کو بروقت مدد بھی پہنچائی جاتی تھی اور عودے داروں کو ان کی غلطیوں پر سزائیں بھی اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ رشوت کے ختم کرنے میں بڑا ایک قلیدی کردار ادا ہوا عام طور پر حکومت کی حالہ عودے داروں کو رشوت گفٹ کے نام پر دی جاتی ہے یہ نام کرپشن کے لیے ایک پردے کا کام کرتا تھا اس زمانے میں یہ رقم نظرانے کے نام سے دی جاتی تھی جو بادشاہوں کو حکومت کے عودے داران اور اصحاب سروت کی جانب سے اور عودے داروں کو ان کے زیر اصر ریایہ کی جانب سے ملا کرتی تھی اور انگزیب نے ہر طرح کے نظرانے پر پابندی لگا دی خاص کر نو روز کے جشن پر تمام عمرہ بادشاہ کی خدمت میں بڑے بڑے نظرانے پیش کرتے تھے اور انگزیب نے اپنی حکومت کے اکیس میں سال اس جشن ہی کو موقوف کر دیا اور فرمان جاری کر دیا کہ خود ان کو کسی قسم کا نظرانہ پیش نہ کیا جائے عام طور پر جہاں بھی شخصی حکومتیں رہی ہیں وہاں عوام کو اطاعت و فرما برداری پر قائم رکھنے کے لیے بادشاہ کے بارے میں مبالغہ میں تصورات کا اسیر بنایا جاتا تھا اس لیے تیمور لنگ کہا کرتا تھا کہ جیسے آسمان پر خدا ہے زمین میں وہی درجہ ایک بادشاہ کا ہے اس لیے مغلوں کے یہاں بھی ہندوانہ طریقے کے مطابق ایک طرح کی بادشاہ پرستی مروج رہی ہے اکبر کے یہاں تو بادشاہ کا دیدار اور سجدہ کرنا ایک عبادت تھا معاذ اللہ اور ہر دن بے شمار لوگ یہ عبادت بجا بھی لاتے تھے استغفراللہ العظیم جہانگیر نے سجدہ ختم کیا لیکن زمین بوسی باقی رہی عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جھروں کا درشن کے لیے ختم کرتے جس میں لوگ سبح کو بطور عبادت بادشاہ کا دیدار کرتے تھے اور اس وقت تک کھاتے پیتے نہیں تھے البتہ ہی اس بات کی اجازت تھی کہ اگر کوئی ضرورت مند آئے تو اس کی ترخواست رسی میں باندھ کر اوپر بادشاہ کے پاس پہنچا دی جائے شاید یہی ہندوانہ رسم کی وجہ سے آج بھی بڑے بڑے اداکاروں کے گھر پہ آگے بہت جمع غفیل ہوتی ہے بہت پبلک جمع ہوتی ہے کہ نیند میں سے اٹھنے کے بعد ان کا دیدار صبح صبح کر لیا جائے اسی طرح کا معاملہ بادشاہوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا اورنگزیب علمگین نے ایسے تکلفات کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شاہی نظرانوں کو بند کیا دربار شاہی میں بادشاہوں کی تعریف کرنے والے شوراہ ہوا کرتے تھے اور ان پر ایک ذمہ دار ہوا کرتا تھا جسے ملک و شورائی کہا جاتا تھا تو اورنگزیب نے اس شعبے کو ختم کرتے وہ اپنی شان میں کسی بڑائی اور مبالغہ امیز شائری کو بلکر پسند نہیں کرتا تھا بادشاہ کا دل بہلانے کے لیے دربار شاہی میں گانے بجانے کے بھی خصوصی اندزام ہوتے تھے قوال اور رقاصائیں گا کر اور ناچ کر بادشاہ کا دل خوش کرتی اور ان پر بڑی بڑی رقمیں بھی خرچ کی جاتی تھی عالمگین رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے کو بھی ختم کر دیا بادشاہ کے لکھنے کے لیے سونے اور چاندی کی دواتیں رکھی جاتی تھی عالمگین نے اس کے بجائے چینی کی دواتیں رکھنے کی تلقین کی ان عام کی رقمیں چاندی کے بڑے تشت میں لائی جاتی تھی اس تشت کی رسم کو بھی اورنگزیب نے موقوف کر دیا عام طور پر بادشاہوں کی جیب خرچ کے لیے کرونوں روپے کی آمدنی مخصوص کر دی جاتی تھی آج بھی جمہوری ملکوں میں سربرائے حکومت کے لیے رہائش سفر اور ضروریات وغیرہ پر جو رقمیں سرف کی جاتی ہیں اور رہائش کے لیے جو وسی مکان اور عالی درجے کی سہولت فرام کی جاتی ہے وہ گزشتہ بادشاہوں کی شاہ خرچی کو بھی شرمندہ کرتی ہیں ارے وہ چھوڑیں ہمارے ہاں تو معمولی لوگ جو کسی پارلیمنٹ کے ممبر بن جائیں ان کی شاہ خرچیاں ختم نہیں ہوتی تو وزیر آزم اور صدر کو تو چھوڑی دیں لیکن اورنگزیب نے اپنے لیے نہ کوئی عظیم الشان محل تعمیر کر آیا نہ اپنی تفریق کے لیے کوئی باغ بنوایا اور اپنے مسارف کے لیے بھی محض چند گاؤں کو اپنے حصے میں رکھا اور بقیہ سارے مسارف کو حکومت کے خزانے میں شامل کر دیا انہوں نے تعلیم کی ترقی پر خصوصی زوجدی ہر شہر اور قضبیں میں اساتحظہ مقرر ہوئے نہ صرف اساتحظہ کے لیے وضائف مقرر کیے گئے اور جاگیریں دی گئیں بلکہ طلبہ کے خراجات اور مدد معاش کے لیے بھی حکومت کی طرف سے سہولتیں فرام گئیں جیسا کہ آج بھی اگر ایسے ہو جائے کہ استاد جو ہوتے ہیں ٹیچرز جو ہوتے ہیں ان پر خاص توجہ دی جائے ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ کوڑیوں میں نہ ہوں بلکہ اچھی ہوں پروفیشنل لیول پر ہوں تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے دماغ پڑھائی کی طرف آئیں گے کہ پڑھانے کے لیے آئیں گے جب اچھے پیسے ملیں گے اور بعض مغربی ممالک نے ایسا کیا ہے تو بہرحال سوچنے کی بات ہے اور ساتھ ساتھ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ باہر کی یونیورسٹیز اور کالجزز میں ایک بہضابطہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو سٹوڈنٹس کی ہیلپ کرتا ہے جوب سرچنگ میں تو اسی طرح اس زمانے میں اب سے اتنے سو سال پہلے اورنگزیب نے بھی اس قسم کی ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے تھے جو طالب علموں کو مدد کرتے تھے معاش کی تلاش اور ان کے خراجات بھی اٹھاتے تھے جیسا کہ باہر کے ممالک میں ایسے ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے وہ سکولرشپ کی فارم میں ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ قرضے کی فارم میں ہوتے ہیں لیکن اورنگزیب کے زمانے میں وہ حکومت اٹھاتی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب کے زیادہ تر فرامین تعلیم ہی سے متعلق ہیں جن کو ان کے بعض تذکرہ نگاروں نے نقل بھی کیا ہے اس زمانے میں سنت و حرفت کو آج کی طرح کی ترقی تو نہیں ہوئی تھی اور معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ زراعت یعنی کہ ایگریکلچری اور فارمینگ ہی تھا اورنگزیب نے زرعی ترقی پر خصوصی توجہ دی کسانوں کی حوصلہ افضائی کی جن کسانوں کے پاس کاشتکاری کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ان کو سرکاری خزانوں سے پیسہ بھی فرام کیا جاتا حضب ضرورت کسانوں سے مال گزاری ماف کی گئی جو زمینیں افتادہ تھیں اور ان میں کاشت نہیں کی جاتی تھی ان کو ایسے کسانوں کے حوالے کیا گیا جو ان کو آباد کرنے کے لیے آمادہ تھے اپنے ہوتیداروں کو ہدایت کی کہ کسانوں کو اتنا ہی لگان لگایا جائے جتنا وہ بہ آسانی اور بہ خوشی ادا کر سکیں اگر وہ نقد کے بجائے جنس دینا چاہیں یعنی کہ پیسے کے بجائے اگر کوئی چیز دینا چاہیں کہ پیسہ نہیں تو مثال کے طور پر اس کو کہتے ہیں آپ پرانے زمانے میں ہم اتنی گندم دے دیں گے رقم کے بجائے کوئی جنس دینا چاہیں تو قبول کر لی جائے انہوں نے کسانوں کے لیے کوئے خدوانے قدیم کوئوں کو درست کرانے آپ پاشی کے وسائل کو بہتر بنانے کو حکومت کی ایک ذمہ داری قرار دیا انہوں نے زمین کے سروے کرنے پر خصوصی توجہ دی تاکہ معلوم ہو کہ کون سی زمین افتادہ ہیں اور کون سی قابل کاشت ہیں اور کون سی قابل کاشت بنائی جا سکتے ہیں انہوں نے اپنے فرمان میں لکھا ہے کہ بادشاہ کی سب سے بڑی خواہش اور عرضو یہ ہے کہ زراعت ترقی کرے اس ملک کی ذرعی پیداوار اور بڑھے کاشتکار خوشحال ہوں اور عام رعایہ کو فراغت نصیب ہو جو خدا کی طرف سے امانت کے طور پر ایک بادشاہ کو سوکی گئی ذرعی پیداوار کی طرف اسی توجہ کا نتیجہ تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں فتح ہونے والے بہت سے علاقے ایسے تھے جہاں کہ اخراجات وہاں کی آمدنی سے زیادہ تھے لیکن پھر بھی کہیں غزائی اشیاء کی قلت محسوس نہیں کی گئی اگر یہ صورتحال نہیں ہوتی تو اتنا طویل و عریض رقبے پر پچاس سال تک اورنگزیب حکومت نہیں کر پاتا اور وہ عمام کی بغاوت کے نتیجے میں مملکت پارا پارا ہو جاتی اور جیسا کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے بعد دیکھا گیا کہ ایسا ہی ہوا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا کارنامہ سماجی اصلاح بھی ہے انہوں نے بھنگ کی کاشت پر پابندی لگائی شراب اور جوے کی ممانعات کر دی اسی طرح اور بہت ساری گندگیوں کو جیسے کہ فاہشہ عورتوں کے جو معاملے تھے وہ ان کو ختم کیا اور ان کو شادی کرنے کی طرف رغبت دی لونڈی غلام منا کر رکھنے یا خواجہ سنا رکھنے پر بھی پابندی لگائی گئی اسی طرح ہندو سماج میں عرصہ دراز سے ستی کا جو ایک طریقہ مروش تھا جس کے تحت شوہر کے مرنے کے بعد بیوی شوہر کی چتا کے ساتھ نظر آتش کر دی جاتی تھی ہندو سماج میں اسے مذہبی عمل سمجھا جاتا تھا مغلوں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا کہ غیر مسلموں کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے اس لیے اورنگزیب نے قانونی طور پر اس کو بلکل منع تو نہیں کیا لیکن اصلاح اور ذہن سازی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ عورتوں کو اس رسم سے باز رکھنے کی کوشش رکھیں اور وہ اپنی خواتین کے ذریعے بھی اس کو خواتین میں عام کریں تاکہ خواتین میں ایک شعور پیدا ہو اور پابندی آیت کر دی کہ علاقے کے صوبے دار کی اجازت کے بغیر ستی نہ کی جائے تاکہ کسی عورت کو اس عمل پر اس کے میں کے یا سسرال والے یا سوسائٹی کے دوسرے لوگ مجبور نہ کر سکیں اسی طرح عملن ستی کا رواج تقریباً ختم ہو گیا غرص کے اورنگ زیب نے قدیم سڑکوں اور سرائیوں کی مرمت نئی سڑکوں اور مسافر خانوں کی تعمیر تعلیمی داروں اور عبادت گاہوں کو جاگیروں کے عطیہ وغیرہ کی جو فرامی کے کام کی ان کے لعبہ اور بختلف اور دوسرے میدانوں میں خدمتیں بھی کی ان کی رحمدلی انصاف پروری اور معاف کرنا ان لوگوں نے بھی اس کا اطراف کیا ہے جو ان کو ایک عجیب خوشک مزاج اور ناروادار اور سخگیر حکمران قرار دیتے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے حریفوں کے ساتھ خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم سنی ہو یا شیعہ پتھان ہو یا مراتھے یا راجپوت زیادہ سے زیادہ صلح اور درگزر کی پالسی اختیار کی خود شیوہ جی کو جس طرح انہوں نے بار بار معاف کیا اور اس کے بیٹے کو گلے لگایا یہ اس کی بہترین مثال ہے مگر افسوس کہ انگریزوں نے ہندوستان کی دو بڑی قوموں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی دیوار قائم کرنے کی جو منصوبہ بندگی کی کوشش کی اس میں مغلوں کے دور حکومت کو عمون اور آخری پرشوکت مغل بادشاہ اور انگزیب رحمت اللہ علیہ جس کو انگریز اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھتے تھے ان کے بارے میں خصوصا بڑی غلط فہمیاں پھیلائیں اور بعض مصنفین نے ان کا آلہ کار بنتے ہوئے ایسی کتابیں لکھیں جن کو تاریخ اور واقعہ نگاری کے بجائے نوول نگاری اور افثانہ نویسی کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا انہوں نے ایسی بے بنیاد جھوٹ پر مبنی باتیں لکھی جن کا حقیقت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا اور یہی وہ کتابیں ہیں جن کو متعصب لوگ اچھالتے ہیں اورنگزیب کو ایک ہندو دشمن حکمران کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے اور اس کے لئے اورنگزیب اور شیواجی کی جنگ کو بنیاد بنا گیا گیا ہے حالانکہ یہ ایک سیاسی جنگ تھی اورنگزیب اور شیواجی کی جنگ میں اورنگزیب کا سب سے مہتمت کمانڈر آپ کو پتا ہے کون تھا ایک راجپوت راجہ جائے سنگ تھا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا شیواجی کی جنگ میں سب سے مہتمت کمانڈر کون تھا ایک راجپوت راجہ جائے سنگ اور بے شمار راجپوت اور مراتھے سردار اورنگزیب کے ساتھ تھے ان کی فوج میں بڑی تعداد بے پتھان بھی تھے راج پود بھی تھے اور شیوہ جی کے مخالف مراتھے بھی تھے سارے مراتھے شیوہ جی کے ساتھ نہیں تھے یہ بڑا مغالطہ ہے لوگوں کو اورنگزیب کے عہد میں جو غیر مسلم حکومت کے عالی ترین عودوں پر رہے ہیں ان میں کئی مراتھے ہیں جن میں شیوہ جی کے اپنے داماد اور بھتیجے بھی شامل ہیں جنہیں اورنگزیب نے عالی مناسب پر رکھا تھا تنام بنام ذکر کیا ہے جن کی تعداد چھبیس کے قریب ہے خود شیوہ جی کو بھی اورنگزیب نے پنج ہزاری منصب عطا کیا تھا جو بڑا منصب تھا اور جس پر بادشاہ کے بعد شہزادے قریبی رشتدار اور متمد عہددار فائز تھے البتہ شیوہ جی ہفت ہزاری چاہتے تھے مگر راج پوت اور پتھان آیان حکومت اس کے حق میں نہیں تھے بارال تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ شیوہ جی جو مغلوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑا کرتے تھے وہ گاؤں کے گاؤں لوٹ لیا کرتے تھے قلوں کو تخت و تاراج کر دیا کرتے تھے اس کا ذکر یہ آپ کے سامنے کبھی نہیں کریں گے یہ لوٹ مار ان کی مستقل حکومت میں شامل ایک حکمت عملی تھی اس میں ہندو اور مسلمانوں کی کوئی تفریق نہیں کرتے تھے شیوہ جی کہ گاؤں مسلمانوں کا ہے تو لوٹ لیا ہے ہندو کا ہے تو چھوڑ دیا نا نا سورت نام تو سلا ہوگا آپ نے اس جگہ کا اس زمانے میں جنوبی ہند کی سب سے بڑی مندی تھی جو بیرونی ممالک سے درامت و برامت کا ایک بہت بڑا دریہ تھی امپورٹ ایکسپورٹ کا یہاں غالب آبادی جو ہے وہ ہندووں کی تھی شیوہ جی موقع با موقع یہاں ایسے حملے کرتے تھے کہ پورا شہر ویران ہو جاتا تھا کیا ہندو کیا مسلمان اور کیا ملکی اور کیا غیر ملکی سب کے سب ان حملوں سے پناہ چاہتے تھے ان حملوں میں ہندو اور مسلمانوں کی کوئی تفریق نہیں تھی بلکہ تاجروں کی غالب تعداد ہندو کی تھی اس لیے ان کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا یہاں تک کہ شیوہ جی جن کو مراتھوں کا نجات دہندہ سمجھا جاتا ہے خود مراتھوں کے خلاف بھی انہوں نے وہی کیا جو ہر بات سے اپنے اقتدار کی حفاظت کیلئے کیا کرتا ہے بیجاپور کے پہلے سلطان نے ایک مراتھ خاندان کو جاولی کا علاقہ اتا کیا جس نے ایک مضبوط ریاست بنائی اور یہ بتدریج کوکن کے پورے علاقے پر قابض ہو گیا اس خاندان کے راجہ کا خاندانی لقب چندر راؤ تھا شیوہ جی کا حساس تھا کہ جب تک چندر راؤ کا قتل نہ کیا جائے اور اس کی سلطنت پر قبضہ نہ ہو جائے شیوہ جی جس وسیع سلطنت کا منصوبہ رکھتے ہیں وہ ہو نہیں سکتا اس لیے اس نے دھوکہ دے کر اس مراتھے راجہ کو ہی قتل کیا اس کے بھائی کو زخمی کیا اور اس کی سلطنت پر قابض ہو گیا غرص کے اورنگ زیب رحمت اللہ علیہ اور شیوہ جی کی جنگ کوئی مذہبی جنگ نہیں تھی بلکہ ایک سیاسی جنگ تھی جو حکمرانوں کے درمیان ہمیشہ ہوتی رہتی ہے نہ اورنگ زیب نے اسلامی نقطہ نظر سے جنگ لڑی اور نہ شیوہ جی کا حملہ ہندوؤں کے وقار کی حفاظت کے لیے تھا جس طرح کے پورٹرے کیا جاتا ہے اور اورنگ زیب پر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے نہیں کہ اورنگ زیب کے حد میں بعض مندر منہدم کیے گئے ہیں لیکن اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کا سبب کیا تھا غیر جانبدار بہرخین نے لکھا ہے کہ اورنگ زیب نے انہی مندروں کو توڑا جو غیر قانونی طور پر بنائے گئے تھے مثلا اور چھا میں ببر سنگ دیو کے بنائے ہوئے ایک مندر کو اورنگ زیب نے منہدم کرا دیا لیکن اس لیے کہ ببر سنگ دیو نے اولاں تو ظالمانہ طور پر ابو الفضل کو قتل کیا اور پھر اسی کے سرمایے سے وہ مندر بنایا کی وجہ ہے کہ جب وہ مندر منہدم کیا گیا تو وہاں کے راجہ دیوی سنگ نے کوئی اعتراض نہیں کیا یا اس نے ایسے مندروں کو گرایا جہاں حکومتوں کے خلاف سازشیں کی جاتی تھیں یا ایسے مندروں کو جہاں غیر اخلاقی حرکتیں کی جاتی تھیں جیسے کہ بنارس کا وشنونات مندر ڈاکٹر بی ایم پانڈے نے اس کی تاریخ اس طرح بیان کیے کہ اورنگ زیب جب بنگال جاتے ہوئے بنارس کے قریب سے گزرے تو اس کی فوج میں شامل ہندو راجہ اور کمانڈروں نے وہاں ایک دن قیام کی درخواست کی تاکہ ان کی رانیا گنگا اشنان کر سکیں اور وشنات دیوتا کی بوجہ بھی کر سکیں اورنگ زیب راضی ہو گیا انہوں نے فوج کے ذریعے حفاظت کا پورا انتظام کیا رانیا اشنان سے فارغ ہو کر وشنات مندر روانہ ہوئی لیکن جب مندروں سے رانیا واپس ہوئی تو ان میں بعض موجود نہیں تھی کافی تلاش کی گئی مگر پتہ نہیں چل سکا بلاخر تحقیق کار جو ہے وہ روان کیے گئے تو دیوار میں نصب گنیش کی مورتی کو ہلایا گیا جو اپنی جگہ سے ہلائی جا سکتی تھی تو نیچے سڑھیاں نظر آئیں یہ سڑھیاں ایک تہخانے کی طرف جاتی تھی وہاں انہوں نے دیکھا کہ بعض رانیوں کی عزتیں لوٹی جا چکی تھی اور وہ زارو قطار رو رہی تھی چنانچہ اورنگزیب کی فوج میں شامل راجپوت کمانڈروں نے اس مندر کو منہدم کرنے کا مطالبہ کیا اورنگزیب نے حکم دیا کہ مورتی کو پورے احترام کے ساتھ دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے چونکہ ایک مقدس مذہبی مقام کو ناپاک کیا گیا ہے اس لیے اسے منہدم کر دیا جائے تو مطالبہ کرنے والے بھی راجپوت جن کے گھروں پر بجلیاں گنی وہ بھی راجپوت بجلیاں گرانے والے وہ بھی ہندو مذہب کے تعلق رکھنے والے تھے تو سارے کے سارے ہی حص میں ہندو لوگ انوالف تھے تو اس میں اورنگزیب کے اوپر خام و خامیں عجیب و غریب سی باتیں کرنا یہ جہالت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا بارال اس لیے اس کو منہدم کر دیا گیا اچھا آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اکبر کے دور سے صورتحال کچھ ایسی تھی کہ بہت سی مسجدوں کو گرا کر بدخانے بنا دیے گئے تھے ہندو مسلمان عورتوں سے جبرن اور خود اورنگزیب کی حکومت کے بارویں سال تک ایسی ہی صورتحال رہی ممکن ہے کہ بعض مندروں کے انہدام کا یہی پسے منظر بھی ہو چنانچہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اورنگزیب نے جہاں مندر منحدم کیے وہاں مسجدیں بھی اس نے تڑوائی ہیں کہا جاتا ہے کہ سلطان گول کنڈا کے مشہور فرما روان تانہ شاہ نے سالہ سال سے شہنشاہ دلی کو شاہی محصول ادا نہیں کیا تھا اس نے اپنی دولت کو چھبانے کے لیے ایک بڑا خزانہ زیر زمین دفن کر کے اس پر جامعہ مسجد گول کنڈا تعمیر کر دی اورنگزیب کو کسی طرح اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اس مسجد کو ملحدم کرا دیا اور اس خزانے کو رفع عام کے کاموں میں سرف کر دیا یعنی کے ویلفیر کے کاموں میں افسوس کے فرقہ پرست متعصب اور دروغ گو تذکرہ نگاروں نے اورنگزیب کی سخاوت اور وسیع النظری کا تذکرہ نہیں کیا جو اورنگزیب کا اصل مزاج تھا کاش فرقہ پرست اناثر کبیز بات پر بھی غور کرتے کہ خود ہندووں نے کس طرح بدھوں کی خانخواہوں جینوں کے مندروں اور مسلمانوں کی مسجدوں کو منحتم کیا خود شیوہ جی نے ستارہ پارلی اور زیر قبضہ آنے والے علاقوں میں مسجدوں کی ہینٹ سے ہینٹ بجا دی ایلورہ اور جنتہ میں بدھوں کو یہ کیوں کرنا پڑا کہ اپنی عظیم شان خانخواہوں کو مٹی سے دھاپ دیں تاکہ وہ ہندووں کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں آج بھی جگنات مندر ہندووں کی زیادتی کی گواہ بن کر کھڑا ہے جو دراصل بدھوں کا مندر تھا اور جس پر زبردستی ہندووں نے قبضہ کر لیا نائنٹین فورٹی سیون اور نائنٹین فورٹی ایٹ میں ہزاروں مسجدیں شہید کر دی گئیں اندرا گاندی کے دور میں سکوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل اور اکال تخت کی ایٹ سے ایٹ بجا دی گئی گجرات کے دو ہزار دو کے فساد آج بھی لوگوں کی آنکھوں میں ہیں کہ کتنی ہی مسجدیں شہید کی گئیں اور کتنے ہی لوگوں کو قتل کیا گیا اور حکومت نے اس کی تعمیر نو کرنے سے بھی انکار کر دیا کیا فرقہ پرست ناصر سچائی کی نشاندہ ہی کرنے والے اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا گوارہ کریں گے اور انگزیب کے فرد جرم میں اس بات کو بھی شامل کیا گیا کہ انہوں نے ہندووں پر جزیہ لگا دیا تھا لیکن اس بات پر غور نہیں کیا گیا کہ انہوں نے اسی قسم کے ٹیکس ماف کر دیئے تھے جن میں کل ٹیکسوں کا تعلق خاص کر صرف ہندووں سے ہی تھا اور جزیہ ان پر اسی لیے آیت کیا گیا تھا کہ مسلمانوں سے تو زکاة لی جاتی تھی اگر ہندووں سے بھی زکاة لی جاتی تو یہ ان کو ایک اسلامی عمل پر مجبور کرنا ہوتا اور مذہبی آزادی کے تقاضے کے خلاف بات ہوتی اس لیے اسلام نے غیر مسلم شہریوں پر الگ نام سے جو ٹیکس مقرر کیا اسے جزیہ کہتے ہیں لیکن جس نے ایشو بنانا ہے وہ ایشو بناتا ہے اور اس کی مقدار بھی میں آپ کو بتاتا چلوں بڑی تھوڑی سی تھی فی کس بارہ درم یعنی کہ تیرہ تولہ چاندی سے بھی کم پھر شریعت کے حکم کے مطابق اورنگزیب نے بچوں مذہبی پیشواؤں معذوروں اور غریبوں کو اس سے مستثنہ کر رکھا تھا کہ انہیں ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے جزیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو ریلیجیس لیڈرز مذہبی پیشواؤں آپ کے پندت وغیرہ یہ وہ بچے اسی طرح گریب لوگ انہیں یہ ٹیکس جزیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور جزیہ کے بدلے غیر مسلم عوام کے تحفظ کی گیرنٹی بھی تھی ان سب کے باوجود ہمیں یہ حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اورنگزیب کوئی عالم مفتی اور صوفی نہیں تھے بلکہ ایک سیاسی قائد اور حکمران تھے بھائیوں کا قتل ہو یا بعض سکرہنماؤں کا مندروں کا انہدام ہو یا مسجدوں کا یہ سیاسی مقاصد کے استحت تھے یہ غلط ہو سکتے ہیں لیکن اس کو مذہب کی جنگ قرار دینا یہ تو بہت ہی بڑا بھونڈی بات ہوگی اورنگزیب سے متعلق جو الزامات ہیں وہ علم و تحقیق کے بجائے غلط فہمی اور جذبات پر مبنی ہیں جو لوگ اس معاملے کی سچائی کو جاننا چاہیں اور غیر جانبدارانہ متعلق کرنا چاہیں انہیں ان کتابوں کا متعلق کرنا چاہیے جہاں اورنگزیب کو صحیح معنی میں پیش کیا گیا ہے لیکن اس وقت کا سب سے بڑا تقاضی یہ ہے کہ کچھ غیر جانبدار لوگ اٹھیں اور صحیح تاریخ لکھیں تاکہ لوگوں کو تاریخ کا صحیح رخ دکھایا جائے اور ان متعصب لوگوں کو تاریخ کا وہ رخ دکھایا جائے جسے یہ چھپائے پھرتے ہیں جس کی ایک آجزانہ کوشش ہم نے کی اور آپ کے لئے اس میں سے کچھ چیزیں جو میں نے آج آپ کے ساتھ بیان کی ہیں شاید شاکنگ بھی ہو شاید آپ نے پہلی دفعہ شیوہ جی کے بارے میں یہ باتیں بھی سنی ہو اور اورنگزیب کے بارے میں یہ باتیں سنی ہو جو میں نے آپ سے ذکر دی میں چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو آپ زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں تاکہ حق ظاہر ہو اور باطل کے مو پر ٹیپ لگ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں